بسم اللہ الرحمن الرحیم ستر قرآن مجید نے جوامع الکلم کو بیان کیا کہ جن سے پھر لا تعداد قوانین استمبات ہوتے ہیں اور استخراج ہوتے ہیں یہ قرآن کا مزاج ہے اس کے بعد حجود چند ایک موضوعات ایسے ہیں جنہیں اللہ نے قرآن میں بار بار بیان کیا اور تقرار سے بیان کیا اور ان چند موضوعات میں سے اہم ترین موضوع والدین کا مقام ان کی حرمت ان کی حقوق ان کا شرف یہاں تک کہ جو انبیاء کی دعائیں ہیں والدین سے متعلق ان کے علاوہ چودہ مقامات پر حق تعالیٰ نے والدین سے متعلق گفتگو فرمائی اور چودہ میں سے چار مقامات وہ ہیں جہاں اللہ نے اپنی توحید کے اعلان کے فوراں پاتھ والدین کے مقام کو ویان کیا بلا فاصلہ اور ان چار مقامات میں سے ایک مقام سورہ مبارک بنی اسرائیل کی آیت نمبر تئیسو چوبیس آیت کے الفاظ کو دیکھیں ان کا لبو لہجہ مسلوح آغاس انجام وَقَضَا رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوهُ اِلَّا اِيَّا ہو تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے اللہ تَعْبُدُوهُ تم کسی کی عبادت نہ کرو اِلَّا اِيَّا ہو سوائے اس کے وہ فوراں بات کیا فرمایا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اور والدین کے ساتھ احسان کرو یہ احسان غردو والا نہیں ہے جو ہم روز مرہ استعمال کرتے ہیں عربی میں احسان سے مراد ہر نیکی نہیں بلکہ وہ نیکی جس میں کچھ ارکان پائے جائے احسان کا پہلا رکن یہ ہے کہ اس کی انجام دہی کے لیے متقلم کو اپنی زبان سے کہنا نہ پڑے مثلا اگر مجھے پیاس لگی ہے اور میں سامنے بیٹھے ہوئے جوان کو زحمت دوں وہ جائے جا کے پانی لے کے آ جائیں مجھے پیش کریں یہ نیکی ہے حسنہ ہے احسان نہیں احسان وہ نیکی کے جسے میرے کہے بینا میرے ہونٹوں کی خشکی کو میرے لہجے کی تکن کو محسوس کرتے ہوئے از خود چھوٹ کے چلے جائیں جا کے پانی کا جام لے آئیں مجھے پیش کریں یہ احسان ہے اللہ نے اولاد کو والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا یعنی زندگی میں کبھی والدین کو اپنی ضرورت زبان پر نہ لانی پڑے اور اولاد والدین کے کہے بینا ان کی ضرورت کی طرف متوجہ رہیں یہ احسان کا پہلا رکھیں دوسرا رکھنی ہے کہ اسے مباشرتن انجام دیا جائے مثلا اگر باپ تھکا ہے اور بیٹا خود محسوس کر رہا ہے تو وہ خود باپ کے پاؤں دبانے کے بجائے اپنے خادم سے کہے ملازم سے کہا وہ انجام دے تو یہ ہسنا ہے احسان نہیں احسان وہ نیکی جسے اپنے ہاتھ سے انجام دیا جائے اسے کم سمجھا جائے اس کے انجام دہی میں سرعت دکھائی جائے جلدی دکھائی جائے وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّا عِنْدَكَ الْكِبَرْ اگر تمہاری زندگی میں بوڑے ہو جائیں احدوہما او کلاہما دونوں میں سے ایک یا دونوں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ خبردار انہیں زندگی میں کبھی اُفْ نہ کہنا وَلَا تَنْهَرْهُمَا کبھی انہیں نہ جھڑکنا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَرِيمًا ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے گفتگو کرنا وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَا حَذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور جب ان کے سامنے جاؤ تو کیسے اپنے دونوں شانے اپنے دونوں گندے انتہائے توازو اور آجزی کے ساتھ جھکا کر رکھنا اور جب جب ان کے چہروں پر نگاہ پڑے خدا سے کیا مانگنا وَقُلْ رَبْ بِرْحَمْ حُوَا قَمَا رَبَّيَانِ سَغِیْرَا پروردگار تو ان دونوں پر اسی طرح سے رحمت نازل فرما جس طرح سے انہوں نے بچپنے میں میری تربیت کی پرورش کی اوپروان چڑھایا ساہیوانِ علم اور ساہیوانِ معرفت ترشیف فرمائے پہلا سوال جو ایک باشعور ذن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ نے والدین کی عطاعت کو کیوں واجب قرار دیا یہ سوال جب امام چہاروں سے پوچھا گیا فرزند حسین آپ بتائیں کہ اللہ نے والدین کی عطاعت کو کیوں واجب قرار دیا فرمایا جن دو حجوہات کی بنا پر اللہ کی بندگی واجب ہے انہی دو حجوہات کی بنا پر والدین کی عطاعت واجب ہے اللہ کی بندگی کیوں واجب ہے پہلی وجہ اللہ ہم تمام انسانوں کا خالق ہے اور دوسری وجہ اللہ ہم تمام انسانوں کا رب ہے اگر ہمارا خالق کوئی اور ہوتا اور اللہ صرف ہمارا رب ہوتا تب بھی اللہ کی بندگی واجب نہیں تھی اور اگر خالق کوئی اور ہوتا اور اللہ صرف رب ہوتا تب بھی بندگی واجب نہیں تھی کیوں واجب ہے؟ خالق بھی ہے رب بھی ہے پہلے اس نے ہمیں عدم سے وجود دیا نہیں سے ہے بنایا پھر خلعتِ وجود سے آراستہ کرنے کے بعد ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑا ہماری ربوبیت کیا اس لیے اس کی عبادت واجب ہے تو والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے انہی دو وجوہات کی بنا پر کیوں اس لیے کہ والدین اللہ کی ان دونوں صفات کے مظہر ہیں صفتِ خالقیتِ پروردگار کو ظہور ملا والدین کے ذریعے سے صفتِ عبوبیتِ پروردگار اس کائنات میں متجلی ہوئی والدین کے ذریعے سے اگر والدین کا وسیلہ درمایان میں نہ ہوتا نہ ہم دنیا میں آتے نہ ہماری پرورش ہوتی یہ پہلا سواد دوسرا سواد جب اللہ اپنی اطاعت کا حکم دے رہا ہے اور والدین کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے تو تاروس کی صورت میں کس کی مانی جائے ٹکراؤ کی صورت میں اس لیے کہ اس پوری کائنات میں صرف اللہ اور محمد و آل محمد کی اطاعت میں وحدت پائی جاتی ہے جو خدا چاہتا ہے وہ یہ چودہ چاہتے ہیں اور جو یہ چودہ چاہتے ہیں وہی خدا چاہتا ہے ان کی مشیعت میں وحدت ہے خدا وہی چاہتا ہے جو یہ چودہ چاہتے ہیں اور ان چودہ کی رضا سے متعلق خود اقبال جیسے شاعر نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے وہ کون سے بندے ہیں خدا ہم سے پوچھے گا یہ چودہ محمد و آل محمد ان کی اطاعت میں اور خدا کی اطاعت میں وحدت پائی جاتی ہے باقی کسی انسان کی بات خدا کی بات سے ٹکرا سکتی ہے تو ٹکراؤ کی صورت میں کس کی بات بانی جائے والدین کی یا خدا کی تو یہاں ایک قائدہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں ایک قانون اور وہ یہ کہ ہمارا کوئی بھی کام پانچ حالتوں سے باہر نہیں یا واجب ہے یا حرام یا مکرو یا مبا یا مستحف واجب کسے کہتے ہیں جس کا کرنا ضروری ہے چھوڑا تو سزا ملے گی حرام جس سے بچنا ضروری ہے ارتکاب کیا تو سزا ملے گی مکرو ایسا کام جس کے ترک میں سوام ہے چھوڑنے میں جیسے قبروں کے قطبے پڑھنا جیسے بازار چلتے ہوئے خواتین کے بیچ میں سے گزرنا یہ مکرو ہے کبروں کے قطبے پڑھنا مکرو ہے ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا مکرو ہے اور اگر کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں یا وضو کریں تو اس پانی کو خوش کرنا مکرو ہے اگر کوئی کام چھوڑے گا اس میں ثواب ہے تو یہ مکرو اور مستحف ایسا کام جس کے کرنے میں ثواب ہے اور چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہے اور موبا اور جائز وہ کام جس میں اللہ نے بشر کو اختیار دیا ان پانچ میں اللہ کی اطاعت کہاں ہے اور والدین کی اطاعت کہاں ہے ان پانچ میں صرف دو میں اللہ کی اطاعت مقدم ہے واجب اور حرام باقی تین میں خود خدا نے والدین کو پہلے رکھا خود کو بعد میں رکھا تمام واجبات میں تمام محرمات میں صرف خدا کی بات مانی جائے گی اگر باپ یا ماں کہیں کہ نماز نہ پڑھو تو ان کی بات رد کر دی جائے گی روزہ سے روکیں تو رد کر دی جائے گی اگر کسی حرام کا کہہ دیں تو نہیں مانیں گے لیکن اس کے بعد جتنے بھی مستحفات ہیں جن کی تعداد دو ہزار بیان کی شریعت نے تمام مستحفات میں والدین کی اطاعت پہلے اللہ کی اطاعت بعد میں نماز پڑھنا واجب ہے مسجد میں جا کے پڑھنا واجب نہیں نماز پڑھنا واجب ہے اول وقت میں نماز پڑھنا واجب نہیں نماز پڑھنا واجب ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب نہیں بہت تاقید ہے بہت عجر ہے بہت ثواب ہے لیکن واجب نہیں ہے اگر ماں باپ نماز سے روکے تو نہیں مانیں گے لیکن اگر یہ کہہ دے کہ نہیں مسجد میں جا کے نہیں پڑھنا اور جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا فرادہ پڑھو گھر میں پڑھو یا آپ نے وضو کیا نماز کی تیاری کی جائے نماز بچائی آزام کی فوراں بعد اور باپ نے کہا کہ ابھی وقت کافی ہے جاؤ پہلے بازار سے میرے لیے فلاں کام انجام دو اور اگر یہ ثواب کے لالچ میں کہے کہ نہیں باپ کی بات بات میں مانتا ہوں پہلے جلدی سے نماز پڑھنوں کے زیادہ ثواب ملے اس کی نماز اس کے موں پہ مار دی جائے گی کیوں؟ اس لیے کہ مستحبات میں مکروحات میں مباہات میں اللہ نے والدین کو پہلے رکھا خود کو بات میں رکھا تیسرا سوال یہ تو ہے کہ اگر اللہ اور والدین کی اطاق میں ٹکر ہو آئے تو کس کی مانی جائے؟ اگر خود والدین کی اطاق میں ٹکر ہو آجائے تو کس کی مانے؟ باپ کی یا ماں کی تو یہاں پر شریعت نے چار حق باپ کو دیئے اس میں ماں شامل نہیں ہے اور ایک حق ماں کو دیا اس میں باپ شامل نہیں ہے پہلا حق جو باپ کے ساتھ خاص ہے باپ کو اپنی اولاد کے شخصی گھر میں داخل ہونے کے لئے اولاد کی اجازت نہیں چاہیے لیکن ماں کے لئے شریعت نے یہ اجازت رکھی دوسرا فرق اور حق جو باپ کے ساتھ خاص ہے باپ اپنی اولاد کا مال اولاد کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتا ہے زیادہ مقدار ہو تب بھی یہ زیادہ سے زیادہ قرض کی زمرے میں جائے گا چھوڑی کی زمرے میں نہیں جائے گا لیکن ماں کو شریعت نے یہ حق نہیں دیا تیسرا فرق باپ کی قضا نمازیں اور قضا روزے یہ بڑے بیٹے پر واجب ہیں لیکن ماں کی قضا نمازیں اور قضا روزے اگرچہ تاقید ہے عجر و ثواب ہے لیکن واجب نہیں ہے اور چوتھا فرق اللہ نے باپ کو اپنی اولاد پر حق کے ولایت عطا کیا اور یہ حق ماں کو حاصل نہیں ہے ہمارے ہاں پاکستان میں یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ میاں بی بی راضی تو کیا کرے گا قاضی جیسے کالج میں یونیورسٹی میں آفس میں لڑکی لڑکا کلیک ہے اور فیصلہ کرتے ہیں کہ شادی کر لیں اب لڑکی خود راضی ہے اس کی ماں راضی ہے تمام بہنیں سارے بھائی جچا تایا مامو نانی نانا خالائیں سب کے سب رشتدار راضی ہیں سوائے باپ کے اور اس صورتحال میں چیف جسٹس قاضی اور خوزات فیصلہ سنائے کہ ان کا نکاح ہونا چاہیے اور چیف منسٹر یا پرائی منسٹر یا پریزیڈنٹ حکم دیں کہ ہاں ہر حالت میں اس لڑکی لڑکے کا نکاح ہو انہیں تحفظ فرام کیا جائے اور پاکستان کا سب سے بڑا مفتی اٹھے اور اس لڑکی اور لڑکے کا نکاح پڑھا دے جس لڑکی کو باپ کی اجازت حاصل نہیں اس نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے اس نکاح کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ نکاح نامہ اٹھائیں اور اسے پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں یہ حق باپ کے ساتھ خاص ہے اس میں ماں شامل نہیں اور ایک حق پروردگار میں ماں کو دیا جس میں باپ شامل نہیں امام چھہارم سے پوچھا گیا جب ایک ہی وقت میں باپ بولائے اسی وقت میں ماں آواز دے دے تو کس کی طرف جائے باپ کی طرف یا ماں کی طرف تو آقا نے فرمایا ماں کی طرف جائے کیوں اس لیے کہ ماں نے اس کے حمل کی زہمت کو برداشت کیا دو سال مسلسل اسے دودھ پلایا پھر ماں کا دل نرم ہے حساس ہے اگر انکار کرے گا تو زیادہ تکلیف پہنچے گی